اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ والا جو ولوگ ہے نا یہ میرے پچھلے والے ولوگ کا سیکول ہی سمجھ لیجئے کیونکہ میں نے پچھلے والے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یلو فرائیڈے اور وائٹ فرائیڈے کی سیلز بہت اچھی لگی ہوئی ہیں اور نون کی جو ایپ ہے جو سعودیہ میں بہرین میں اور بھی کافی زیادہ کنٹریز کے اندر ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے اور ہوفیلی اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی نون والے جو ہیں وہ پہنچ جائیں کیونکہ جب میں اپنے گھرولوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہ چیز لی ہے تو وہ بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ چلو پھر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جو نون ہے وہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو جائے رہا واپس آتے ہیں ولوگ کی طرف تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ نون کی ڈیلیوری آئی تھی میں نے لاسٹ فلوگ میں آپ لوگ کو کچھ بیٹ شیٹس بتائیں تھی اور بتایا تھا کہ میں نے فرس ٹائم جو ہے وہ سودیہ سے بیٹ شیٹس ہیں وہ آرڈر کی ہیں اور نون کی اپنی جو بیٹ شیٹس ہیں ان کی کوالٹی بہت ہی زبردست ہے تو یہ والی جو بیٹ شیٹ ہے یہ افان کے بیٹ کے لیے میں نے آرڈر کی تھی اس کی جو تھیم ہے وہ بلکل گلیکسی جس طرح ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی ویسے اس کی اوریجنل جو پرائز ہے وہ تھی ٹو فورٹی فائف لیکن یہ ایک دن کے لیے اور صرف ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر آفر آئی تھی نائنٹین ریال میں اور اس بیٹ شیٹ کے اندر ٹو پیلو کورز تھے ون جو تھی وہ بیٹ شیٹ تھی سنگل بیٹ شیٹ تھی فٹیٹ نہیں تھی اور اس کے علاوہ دو ایٹ کور تھا تو بہت اچھی ڈیل تھی اور سٹف بھی اس کا کافی اچھا تھا تو اب نیکسٹ چیز کے پر آجتے ہیں یہ دو تین دن کے گیپ سے ولوگنگ میں نے کی تھی کیونکہ آج کل زیادہ مجھے ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ اپنوں کو لاسٹ ولوگ میں بتایا تھا میں نے کہ افان نیچے گر گیا تھا اور اس کی پھر بازو کی سرجری بغیرہ ہوئی تھی تو اس وجہ سے میری مصروفیاں تھوڑی بڑھ گئی ہوئی ہے تو یہ بھی میں نے آرڈر کیا تھا نون ایسٹ کے برینڈ کا ہی ہے یہ بھی وافل میکر کہتے ہیں اس کو وافل میکر ہیں لیکن اس کے اندر وہ 5D اٹیچیبل پلیٹس ہیں یعنی ڈیفرنٹ آپ اس سے کام لے سکتے ہیں اور ویرائیٹی آف ٹھنگز آپ پرپیئر کر سکتے ہیں وہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کس طرح جو ہے نا وہ کریئیٹیو آئیڈیاز نکال نکال کے اپنے گھر والوں کو امپریس کر سکتے ہیں تو لیا میں نے اس کو زیادہ جو تھا وہ وافل میکر کے لئے تھا کیونکہ میرے جو بچے ہیں وہ پینکیکس اور وافل وافل جو ہیں وہ کافی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ آتے ہی بس میں نے اس کی پلیٹ اٹیچ کی تھی پہلے اس کے پر جو ہے نا وہ ولی لگی تھی گریل ولی تو وہ اتار کے میں نے دوسری وافل والی پلیٹ لگائی تھی تاکہ میں اس کا ریزلٹ فٹا فٹ چیک کر سکوں اور بیٹی کروکر کا جو میرے پاس مکسچر ہے وہ پہلے کا پڑا ہوا تھا پینکیکس کا اور اس کا بھی آلموسٹ ریسیپی سیم ہوتی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ وافل میکر کا جو وافل میکر کہہ رہی ہوں وافل کے لئے جو مکسچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھک کنسسٹنسی کا ہوتا ہے اور پینکیکس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے رنی ہوتے ہیں تو بس اب میں اس کا ریزلٹ چیک کرنے لگی اس میں ڈال کے اور پہلی جب میں نے ایک شیفٹ ڈالی تو میں نے جو ڈالنے والی شیفٹ دینا اس ٹائم مجھے یاد ہی نہیں رہا اور میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو پھر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم اب جب میں ڈال رہی ہوں تو اس کو پھر میں آپ ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں کہ اس کا ریزلٹ کیسا تھا تو ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ تھا کیونکہ آن لائن ہم لوگ مشینری آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اور آن لائن بھی جو ایپس ہیں وہ بھی چارے بھی ان کے بھی ویئر ہاؤس کے اندر ہی سٹاک پڑا ہوتا ہے تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیک ڈبے کے اندر جو چیز ہے وہ کس طرح کی ہے لیکن نون ونو کی یہ پالیسی بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز خراب نکلائے یا اس میں کریک ہو یا کچھ ہو تو وہ فوراں جو ہے وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں آپ کی پیسے بھی فوراں واپس آ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ جو ہے وہ پھر آرڈر کر سکتے ہو اب یہ تیسری چیز ہے یہ بھی نون ایسٹ کے برینڈ کی ایسا نے میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میرا جو چوپر ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور اسی دن جب میں صبح اس کے نیکسٹے جب میں اٹھی صبح تو میں نے نون کی ایپ کیونکہ صبح اٹھتے ہی میں اب دیکھتی ہوں ضرور تو اس میں جو یہ والا اس کا پورا سیٹ ہے فوڈ فیکٹری کا یہ لگاوہ تھا سکسٹین نائن ریال کا وافل میکر بھی میں نے لیا تھا وہ آفر میں آیا تھا سکسٹین نائن ریال کا ویسے اس کی اوریجنل پرائس ہے وان ایٹی نائن ریال اور فردر کوڈ لگا کے جو ہے وہ دو سے تین ریال مزید ڈسکارن مل گیا اور یہ والی بھی جو مشین ہے یہ بھی آلموسٹ وافل میکر جتنی ہی پرائس میں آئی ہے تو یہ اچانک میرے سامنے پاپ اپ ہوئی نون کی ایپ میں میں نے کہا نون والوں کو بھی پتا چلی گیا کہ بھئی ان کا بلنڈر خراب ہو گیا تو ان کو جو ہے نا اس کا ایڈ دکھا دو تو میں نے جلدی سے جو ہے وہ پھر یہ بھی آرڈر کر لی اس پر سیل کا سیزن ہو تو فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے چاہے بندہ جتنا مرضی امیروں سیل لگتی ہے تو امیر سے امیر بندے کی بھی جو رال ہے نا ضرور ٹپکتی ہے چاہے گھر میں آپ کے پہلے سے وہ چیز موجود ہو لیکن دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتا ہے کہ لیں ابھی اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جس کو لینے کا میرا بہت دل کرتا ہے لیکن میں خود پہ بہت زیادہ کنٹرول بھی کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا سعودیا کا جو گھر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں فلیٹ میں تو کچن کے جو شیلز ہیں ان میں اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے کہ آپ جو کروکری ہے وہ لے لے کر سٹور کرتے جاؤ پاکستان ہو اپنا گھر ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اور یہاں سے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب جو ہے وہ جانا پڑ جائے تو اتنا زیادہ پھر جو سمان ہے وہ لے کر جانا اور اس طرح کی جو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں وہ پھر جو ہے نا اگر آپ ایک دفعہ مہنگی بھی چیزیں اپنے پاس لے کر رکھ لیو نا تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ جاتے وقت یہاں سے کافی لوگ جب گئے ہیں اور ان لوگ نے اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بالکل کوڑیوں کے بھاو بھی نہیں بکتی تو وہ ایسے ہی بعض لوگ تو ایسے ہی اپنی چیزوں کو چھوڑ کے گئے ہیں خیر واپس آتے ہیں آج ہم لوگ آئے ہیں ہسپیٹل آفان کا جو ہے وہ آلموسٹ ٹو ویکس کے بعد چیک اپ تھا ڈاکٹر نے ایکس رے بغیرہ کرنا تھا اور اس کی پوزیشن چیک کرنی تھی کہ اس کی جو رسٹ ہے اس کے کیا حالات ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ابھی آئے ہیں دلہ ہسپیٹل میں الحمدللہ ویسے آفان اب کافی زیادہ بہتر ہے اس کو پین بغیرہ نہیں ہے سٹارٹ میں جو ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ خود بھی گھبرایا وہ تھا اور یہ بس ہوا ہے کہ میری تھوڑی سی رسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی تھی کیونکہ اس نے اگر کوئی سکول اگر اس کا آن لائن چل رہا ہے اس کو کوئی بکس وغیرہ نکال لی ہیں یا اس کے علاوہ اس کو پانی پینا ہے یا کھانا کھانا ہے یا باشروم جانا ہے تو اس سب کیلئے جو ہے نا وہ پھر مجھے اس کی ہیلس پر نہیں پڑی تو میرا جو کام ہے نا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا لیکن میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی طاقت اور حمد دی کہ میں آج اپنے بچے کو جو ہے وہ خود سنبھال رہی ہوں اور آج سے دو سال پہلے انہی دنوں میں جو ہے وہ میری سرجری ہوئی تھی بریسٹ کی تو وہ دن اور یہ دن میں یاد کرتی ہوں تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں یہ والی جو بلڈنگ ہے دلہ ہسپٹل کی جو بیسمنٹ سے ہم لوگ اس والے رستے سے جا رہے ہیں یہ بلکل نیو جو ہے وہ بنی ہے اور بہت ہی کمال کا جو ہے نا اس کا ارکیٹیکٹ ہے یہاں سے جب ہم گزر رہے تھے تو افہان مجھے کہہ رہا تھا ماما بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ جہاز میں انٹر ہونے کے لئے جا رہے ہیں وہ جو ٹینل سے ایک بنی ہوتی ہے جدر سے گزر کے جاتے ہیں تو میں نے کہا ہاں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اور انٹر ہوتی یہاں پر اتنی زیادہ کافی کی مزے دار قسم کی خوشبو آ رہی تھی تو اب جب ہم آگے آئے ہیں تو دیکھا کہ یہاں پر ڈنکنگ ڈونٹس کی کافی بڑی سی جو ہے وہ ایک بار بنی ہوئی ہے تو یہی سے جو ہے وہ کافی کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور ویسے بھی یہ جو نئی ویلڈنگ بنی ہے پہلے کبھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا اس ہسپیٹل میں تو اب جگہ جگہ جو ہے وہ انہیں پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جس پہ کافی کی مشین بھی لگی ہوئی ہے اور پانی کی بھی اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی اور جو لوگ سعودیاں میں رہتے ہیں انہوں کو یہ بات بہت خوبی پتا ہے کہ یہاں پہ ہلاکہ ہوتی تو گرمی زیادہ ہے تینی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو کافی جو ہے نا وہ بہت چوک سے پیتے ہیں چاہے وہ فیشن کے طور پر پیتے ہو یا جس طرح مرضی کرتے ہو لیکن یہاں پہ کافی کا جو کریز ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے جگہ جو ہیں وہ تو آپ اگر باہر بھی نکلتے ہو تو جگہ جگہ آپ کو کافی کے پوائنٹس ملیں گے کافی یہ ہے اورٹوپیڈک سینٹر ہم لوگ اب آگئے ہیں ویٹنگ ایریا میں اور بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری بھاری آئے گی پہلے ابھی افغان کو بلائیں گے اس کا ٹمپریچر وغیرہ اور بیٹ، ہائٹ وغیرہ سب کچھ جک ہوگی جو کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے یہاں پہ کسی بھی ہسپیٹل میں جاؤ تو سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم ڈاکٹر کے روم میں جائیں گے فردر پھر ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھے گا اور اس کے بعد پھر وہ بتائے گا اگر ایکس رے کروانا ہوا تو پھر ہم ایکس رے بھی کروائیں گے آج ہی اور اسی ٹائم ڈاکٹر پھر ریپورٹ دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ اب جو نیکسٹ ہم نے آنا ہے وہ ہم نے کاب آنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ڈاکٹر کے روم میں گئے تھے اور ڈاکٹر نے پھر ایکس رے کا کہا تھا پھر ایکس رے کروانے گئے اور ایکس رے الحمدللہ فان کا بلکل ٹھیک آیا ہے اور بہت جلدی جو ہے ماشاءاللہ وہ ریکاور ہو گیا ہے نیکسٹ ویک جو ہے وہ اب اس کا پلاسٹر انشاءاللہ اتر جائے گا بس ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آج پلاسٹر ہم چینج کریں گے فان کا کیونکہ پچھلا جو پلاسٹر ہے وہ تھوڑا لوز ہو گیا وہ تھا اور ابھی اس جگہ کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو میرا چنم انوہ ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ سامنے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں تو بچے آپ کو اسی طرح تنگ کرتے ہیں ہسپیٹل میں اور میرے پاس جو کوئنز ہیں وہ نہیں تھے اور اس میں کوئنز ہی ڈلنے تھے تو کہیں سے میرے پاس دو تین ریال نکل ہے اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا یہ بسکٹ اور براؤنی دیکھے دی ابھی آف آن کا پلاسٹر چینج ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ وہ ہو جائے گا تو پھر ہم گھر چلیں گے یہاں پھر میں اپنے ولوگ کو بھی ان کروں گی انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی نیکس ویک میرے بھی سکینز ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یادر کیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ